اولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے افضل مانتے ہیں اور نہ ہی برابر مانتے ہیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں کیا فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے سے بندہ ناصبی بن جاتا ہے کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حدیث سے ثابت نہیں ہے کیا فضائل امیر مواویہ رضی اللہ عنہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے باب کا نام کیا ہے باب کا نام کیا ہے باب مناقب مواویہ تب نے ابی سفیان رضی اللہ عنہ یعنی یہ چند صفوں کا رسالہ نہیں یہ چھٹی جلد ہے کس کی الجامع القبیر کی فضائل مواویہ تب نے ابی سفیان پہلے مناقب کا لفظ تھا تو کیا امام احمد بن حنبل یا امام ترمزی کیا یہ ناسبی بن گئے ہیں امام جوزکانی باب کا نام فی فضائل تلہا وزبیر تا کتاب الشریع باب نہیں کتاب و فضائل مواویہ تا اس کتاب میں امام آجوری نے دس باب حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں لکھے ہیں باب و بشارت النبیے صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویہ تا رضی اللہ تعالیٰ نو بالجنہ فتاوہ رضی شریف جلد نمبر پانچ میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے چار رسائل کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارے میں لکھے ایک رسالہ دوسرا تو یہ جو ہے حق بدست حیدر کرران رضی اللہ تعالیٰ نو تو یہ حق وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی حمایت میں ایازم باللہ یہ کام کر جائے اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھیں پھیر لے وہ ناسبی یزیدی کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے ذکر خیر کا تو حکم ہے کیا فضائلِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو میں کوئی حدیث صحیح نہیں صحیح کا ایک ہے عوامی معنی اور ایک ہے اصولی معنی ہم اس کو عوامی معنی بکتہ سپردری کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں باقی کے بارے میں تو انہوں نے ذکر کیا باب و فضائلِ عبداللہ بن مسعود یا باب و مناقبِ فاطمہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بارے میں صرف لکھا باب و ذکرِ معاویہ تھا باب و ذکرِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یعنی باب و فضائلِ ابن عباس نہیں ہے باب و مناقبِ ابن عباس نہیں ہے ہم نہیں کہیں گے کہ ان کی فضیلت یہاں سے ثابت نہیں ہوتی لیکن لفظ تو وہی کہیں جو تم نے اصول بنایا ہوا ہے تحر القادری کی ایک تقریر کی بنیاد پر شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پائے جا رہے ہیں جس میں اس نے یہ کہا کہ چودہ سو سال میں ہزاروں کتابیں بری پڑی ہیں ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے فقط کیا ہے کفے لسان جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے مازل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسل لی امری و احل العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام و علی من اختص بالخلق العظیم و علی آلہ و اصحابہ الذین قاموا بتائید الدین القویم اما عباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسل اللہ ان یجعل بینکم و بین اللذین آدیتم منہم مودہ صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ اَنْ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَ مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فِرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّم دَحْمَدٌ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ خُدَایَا بَحَقِ بَنِي فَاطِمَةِ كِبَرْكَوْلِ اِمَا كُنِي خَاتْمَةِ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منون دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بِقِسَام قائدُ المرسلین خاتمن نبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعالی وَعَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُلجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیرِ احتمام مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لہور میں چھتیس میں افکارِ رضا سیمینار کا اس وقت انعقاد کیا جا رہا ہے چھتیس میں افکارِ رضا سیمینار کا موضوع ہے فضائلِ حضرتِ سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دعا ہے خلقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مفاہیم صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ناموس کا تحفظ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے سیمینار کے آغاز میں اس موضوع پر جو تازہ کلام میں نے لکھا ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اہلِ نظر کا دب دبا علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہلِ نظر کا دب دبا علی حسن معاویہ اہلِ سنن کا ولولا علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خارجی کو درد ہے اور ناسبی بھی زرد ہے خارجی کو درد ہے اور ناسبی بھی زرد ہے رافضی بھی جل اٹھا علی حسن معاویہ خارجی کو درد ہے اور ناسبی بھی زرد ہے رافضی بھی جل اٹھا علی حسن معاویہ منکروں پہ بھار ہے اور دشمنوں کو مار ہے منکروں پہ بھار ہے اور دشمنوں کو مار ہے سنیوں کا حوصلہ علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خود رسول نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم خود رسول نے کیا پیار سب کا ایک جا خود رسول نے کیا پیار سب کا ایک جا ہے یہ حق کا فیصلہ علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باطل کے گرگ گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو باطل کے گرگ ہیچ ہیں تبھی شکم میں پیچ ہیں باطل کے گرگ ہیچ ہیں تبھی شکم میں پیچ ہیں ان پہ ہے یہ زلزلہ علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہی ہمارا دین ہے اسی پہ ہر مکین ہے یہی ہمارا دین ہے اسی پہ ہر مکین ہے یہی امم کی ہے صدا علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ملی چمک حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ملی چمک حسین سے تبی بدن ہے چین سے ملی چمک حسین سے تبی بدن ہے چین سے سبی ہیں میرے پیشوا علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذاتِ رسول کے سبب صل اللہ علیہ وسلم یہ جو اصول ہے کہ ان سب کی محبت کا سبب ذاتِ رسول علیہ السلام جب سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے لہٰذا یہ محبتیں ٹکراتی نہیں اکٹھی رہتی ہیں اور وہی سچی ہوتی ہیں ذاتِ رسول کے سبب لازم ہوا سبھی عدب تب ہی بنا یہ رابطہ علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ غلام شہ جلال ہوں تب ہی گدائے آل ہوں غلام شہ جلال ہوں تب ہی گدائے آل ہوں انہیں کا ہے یہ سلسلہ علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ سیمینار پہلے تو ایک تاریخی سیمینار ہم نے ایوان اقبال میں کیا تھا شانِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار پھر اس کے بعد مختلف مواقع پر سیمینار اوتے رہے آج کا سیمینار جو ہے یہ کچھ سوالوں کا جواب ہے اور کچھ شکوک و شبہات کا رد ہے یہ بات ذہن میں رہے کہ جب کسی سنت کا رد کیا جاتا ہے تو اگرچہ سنت کا درجہ فرائض اور واجب کے بعد ہے یہ سنت کا لفظ جو ان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے ایک تو سنت کا وہ لفظ ہے جو پورے دین کو شامل ہے جیسے اہلِ سنت میں سنت ہے تو یہ جب کسی سنت کا بھی رد ہو یا انکار ہو تو پھر اس کا تحفظ لازم ہو جاتا ہے پھر وہاں یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ سنت کا تو درجہ فرض واجب کے بعد ہے تم فرض کی بات کرو واجب کی بات کرو تم سنت کی کم بات چھیڑ بیٹھتے چونکہ سنت پہ حملہ ہو رہا ہے یا مستحب کا انکار کیا جا رہا ہے تو پھر اس جہت کو دیکھا جاتا ہے کہ رد کس چیز کا ہو رہا ہے انکار کس چیز کا ہو رہا ہے تو ویسے تو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد بہت زیادہ ہے بعض نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش بتائی لیکن ان میں سے سب سے زیادہ رد جو منکرین کی طرف سے ہے وہ حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا جا رہا ہے اور جیسے کہ امامِ نسائی رضی اللہ عنہ نے اسلام کا دروازہ صحابہ کو قرار دیا اور صحابہ کے آگے جو کھڑے ہیں جن پر حملہ پھر صحابہ پر حملہ ہے وہ حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ اس واسطے یہاں حملے بھی زیادہ ہیں تو اس کے مطابق پھر دفاع بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے تو یہ ان حملوں کے رد کے لیے ہمیں ایسی علمی مجالس کا انعقاد کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس تحفظ اور دفاع کے اندر کھڑے ہوں جو حقیقت میں پھر اوپر جا کر قرآن کا تحفظ ہے اسلام کا تحفظ ہے اور سرورِ کونین حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ ہے یہ چند سوالات ہیں اور یہ سوالات تحر القادری کی ایک تقریر کی بنیاد پر شکوک و شبہات لوگوں کے اندر پائے جا رہے ہیں وہ کلپ بھی آپ سن لیں گے جس میں اس نے یہ کہا کہ چودہ سو سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے فقط کیا ہے کفے لسان ہے جو اس نے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ اہل سنت میں نہیں رہتے وہ ادھر چلے جاتے ہیں ادھر کا نام اس کے نزید بڑا مقدس ہے اس لئے اس نے ادھر چلے جاتے ہیں مطلب رفضی بن جاتے ہیں جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے ماظر یعنی جو ان کی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں یعنی فضائل بیان کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں خارجی ہو جاتے تو اس نے کہا یا رفضی بنو یا خارجی بنو یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اگر آل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت سہابیت کی وجہ سے کف لسان ہے چپ تان و تشنی نہیں کر سکتے لان تان نہیں کر سکتے نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے کافر اور فاسق نہیں کہہ سکتے یہ ہر ایک نے منع کیا ہے یہ آل سنت کا عقیدہ ہے اس سے بڑھیں گے یعنی فضائل بیان کریں گے تو اس طرف یعنی اگر تنقید کریں گے تو رفضی بنیں گے ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں چودہ سو سال میں ہزاروں کتابیں بری پڑی ہیں اس وقت ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے فقط کیا ہے کف لسان ہے جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے وہ ادھر چلے جاتے ہیں جو ان کی منقبت کے جنڈے اٹھاتے ہیں نعرے لگاتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں خارجی ہو جاتے ہیں یا رفضی بنو یا خارجی بنو یہ بھی غلط وہ بھی غلط اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصف فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے چپ تان و تشنی نہیں کر سکتے لانتان نہیں کر سکتے نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے کافر اور فاسق نہیں کر سکتے یہ ہر ایک نے منع کیا یہ اہل سنت کا عقیدہ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے آپ چوز کرنے کیا بنتے ہیں تو یہ جو گفتگو ہے اس کے لحاظ سے یہ سوالات ہیں عوام الناس کے اندر گہری تشویش کی بنیاد پر سوال نمبر ایک کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں اس نے یہ کہا کہ بس یہ ہے اس کی علاوہ کوئی فضیلت نہیں دوسرا کیا فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے سے بندہ ناصبی بن جاتا ہے جیسے اس نے کہا کہ اگر تانو تشنی کریں تو پھر رافضی بن جائے گا اور اگر فضائل بیان کریں تو پھر ناصبی بن جائے گا اور سننی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ چھپ رہے یعنی صرف شرف صحابیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کف لسان کرے یعنی کف لسان کا اس کے نظر ایک مطلب ہے کہ کوئی فضیلت بیان نہ کرے تیسرے نمبر پر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور چوتھے نمبر پر کیا فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے تو یہ بڑے چار سوال ہیں اور ان سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہیں تو آج کی یعنی یہ گفتگو ہم یہ جو پاکستان میں اور پاکستان سے بہر اہل سنت کے اندر ایک تشویش پائی جا رہی ہے کئی سالوں سے تحر القادری کی اس تقریر کی بنیاد پر اور پھر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کے اندر جو ان سے گفتگو کی علاوہ اس تقریر میں ہے کہ اس نے یعنی چند نام رٹے ہوئے ہیں جو بھی موضوع ہوتا ہے ان سب اکابر کے نام لے لیتا ہے کہ کون چیک کرے گا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا کستلانی نے لکھا اسکلانی نے لکھا بوسیری نے لکھا رومی نے لکھا جامی نے لکھا اینی نے لکھا تو بھی دیکھیں گے کہ اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کس قدر خیانت کی ہے اور اس پر جو ہم بیان کر رہیں گے اللہ کی فضل سے اس کو مرتے دم تک چیلنج بھی ہے کہ جو ہم نے غلطیاں نہیں کیا وہ کہے کہ میں نے نہیں کی اور اصل کتاب یہ ہے تو کوئی بات نہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے اور پھر اس کے ذریعے سے پھر آگے رفض پھیلتا ہے جو باتیں اس نے کی لکھار ہے لکھار ہے شیر کی لکھار ہے اب اس کے اندر جو اس نے یہ بتایا کہ اگر تانو تشنیق کریں گے تو رافضی بن جائیں گے یہ خود ہی اس نے مانا اور اس قانون کے مطابق پہلا حصہ اس نے بالکل صحیح بتایا کہ تانو تشنیق سے رافضی بن جائیں تو تانو تشنیق اس وقت اہل سنت میں کون کر رہا ہے کس کے شاگرد کر رہے ہیں کس کے متعلقین کر رہے ہیں کون سے علماء کر رہے ہیں نیجی مجلسوں میں یا تقریروں میں اشارے کنائے کے ساتھ تو پھر ہم پہ الزام دینے کی بجائے کہ وہ کہیں ریاض شاہ جیسے لوگ کہ انہوں نے ہمیں علیہ السنت سے دکیل کے نکال دیا ہے ہم تو سننی ہیں تو ہم ان کے شیخ الاسلام کا فتوہ بتا رہے ہیں کہ اس نے خود کہا ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتان و تشنیق کرتا ہے وہ رافضی بن جاتا اور یہ بہت سے لوگ ہیں جو کرتے ہیں دوسری طرف اس نے کہا جو فضائل بیان کرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ناس بھی بن جاتا یہ بات بالکل غلط فضائل ساری امت بیان کرتی آئی ہے فضائل کی ابواب ہیں فضائل پر کتابیں لکھی گئی ہیں فضائل یعنی یہ نہیں کہ آج آ کر یہ شروع ہوئے یہ ہر دور کے اندر ایسا رہا اور پھر جہاں بھی ضرورت پڑی وہاں اس چیز کو بیان کیا گیا اب انکار اگر ان کے علاوہ کسی صحابی کا کوئی کرے گا اور ان پر ماذا اللہ ایسے تان کرے گا جیسے ان پر کرتا ہے یہ متلکن تان کرے گا اس کے دفاع کے لئے بھی ہم بولیں گے جس جس کے لحاظ سے بھی ایسے شکوک و شبہات جو ہیں وہ پھیلائے جائیں گے یا ماضی میں جب بھی ایسا ہوا تو پھر اس کے لئے پھر دفتر سجائے گئے تحقیق کے اور لکھا گیا اس سلسلہ کے اندر یہ آغاز میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی افکار کی روشنی میں چونکہ ہم یہ سامنار کر رہے ہیں تو بنیادی چیزیں ساری اسی سے آئیں گی اور اس کے بعد پھر چونکہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ کوئی نئی چیز نہیں گھڑی بلکہ جو پہلی صدیوں میں اکابر نے بیان کیا اسے ہی ہائی لائٹ کیا اور جاگر کیا اور اسی کو ہی فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا فتاوہ رضویہ شریف جلد نمبر پانچ میں صفحہ نمبر چار سو اٹھتر پر آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے چار رسائل کا ذکر کیا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھے یعنی ایک طرف طحر القادری نے جو کہا اور دوسری طرف آل حضرت قدس سیر العزیز کی تشریحات یہ صفحہ نمبر چار سو اٹھتر پر لکھا ہے مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق و تنقیح فقیر کے رسالہ البشر العاجلہ من طوحہ فے آجلہ ایک رسالہ دوسرا الاحادیث الرعاویہ لے مدھل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا یعنی یہ اتنے موضوعات پر مستقل تصانیف کی آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ ان سب موضوعات پر یہ ضرورت محسوس کی گئی ان کے اہد میں کہ ہر ہر اعتراض کا جواب دیا جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے یہ جلد نمبر دس میں صفحہ نمبر دو سو ایک اس میں آپ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ایک ہے رفضی کا انداز ایک ہے ناسبی کا انداز اور ایک ہے سنی کا انداز رفضی کے بارے میں جو کچھ تحر القادری نے کہا صحیح کہا یعنی جو تانو تشنی کرے ان پر وہ رفضی ہے لیکن اس نے جو یہ کہا کہ جو فضائل بیان کرے ان کے وہ ناسبی ہے تو یہ بات غلط ہے آلہ حضرت رحمت اللہ نے یہ بتایا کہ اس مسئلہ میں ناسبی کوئی کیسے بنتا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے یعنی کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر رکنے کے لیے آپ کے فضائل و مناقب کا بیان رکنے کے لیے ناسبی کا تانہ لے کے کھڑے ہیں کہ ناسبی کا تانہ دے کر لوگوں کو چپ کر آیا جائے کہ اگر فضائل بیان کرو تو ناسبی بن جاؤ گے جس طرح تحر القادری کے کلپ میں تم نے سنا یعنی کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ انہوں کو مولا علی رضی اللہ انہوں سے افضل مانتے اور نہ ہی برابر مانتے کیوں فرق مراتب بے شمار کوئی تھوڑا فرق نہیں کہا مولا علی رضی اللہ انہوں کا مقام اور کہا امیر معاویہ رضی اللہ انہوں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار حق اس لفظ حق پر بھی پورا ایک سیمنار کرنے کی ضرورت ہے یعنی اصل میں یہ اسطلعہ ہماری علمی ہیں کلامی ہیں اور بیان پھر پبلک میں کی جاتی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے بیان کرنے کی لیکن وضاحت بہت کم ہوتی ہے یہاں یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایک لفظ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے حق کو باطل ایک لفظ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں نہیں ہوتا خطا کے مقابلے میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے حق بدست حیدر کررار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ حق وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو یہ وہ حق ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے اور یہ حق ہے حق کے اتحادی اور اس کے مقابلے میں خطا اتحادی لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق پر ہیں اس مسئلے میں بھی حق پر ہیں لکھا سب نے لیکن یہاں سے یہ تأثیر دینا کہ حضرت امیر معاویہ باطل پر تھے یہ خوب سے باطن ہے اور تحر القادری جیسے گروپ نے یہی ہمیشہ تأثیر دیا اور اس لیے پھر ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتحاد وارے مسئلے میں سمجھ نہیں آئے یا لوگوں کے ذہن اتنے پائزن کر دیئے تھے حق بدست حیدر کرار حق جو انتہائے اجتحاد ہے ابتداء میں دونوں حق پر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرق بھی بہت اہم ہے احناف آل سنت کے نزدیک ابتداء اجتحاد میں دونوں حق پر تھے کیا کہ دونوں کا مقصد غلب اسلام تھا دونوں میں سے کوئی ایک بھی دنیا کا حریص نہیں تھا کوئی ایک بھی اقتدار کا حریص نہیں تھا دونوں ہی حق پر تھے انتہا میں ایک حق پر تھا لیکن یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو یہ وہ حق ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے باطل اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے باطل پر سواب نہیں ہے اور اتحادی خطا پر سواب ہے تو یہاں حق بدست حیدر کررار حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ سفین کے معاملہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مقابلے میں حق پر تھے حق پر ہیں لیکن یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے پر ہے یہ حق وہ ہے جو اجتحادی ہے اب اہل سنت کی کتابوں سے حق کا لفظ لے کر رافضی اس کو باطل کے مقابلے میں استعمال کرتا اور تحر القادری بھی وہی تاثر دیتا اور سننی جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ حق ہے یقیناً حق ہے مگر یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہے یہ حق وہ ہے جو حق کے اجتحادی ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہے خطا اجتحادی اور خطا اجتحادی گناہ نہیں ہے بلکہ اس پر تو ایک ثواب ملتا ہے حق بدست حیدر کرر مگر معاویہ بھی ہمارے سردار یہ جو ہم کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی نو یہ اس کا ترجمہ ہے یعنی سید ممانہ جو سردار ہے جو بڑی شخصیات کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم میں سے ازواج متحرات کے لیے سیدہ تو یہ مگر معاویہ بھی ہمارے سردار یعنی پتایا کہ اگرچہ وہ خطا پر تھے خطا ایتیادی تھی اس سے ان کی سرداری میں کوئی فرق نہیں آیا اگر حق ہوتا باطل کے مقابلے میں یہاں تو پھر جو باطل پہ وہ سردار تو نہیں ہوتا لیکن کہا مگر معاویہ بھی ہمارے سردار رضی اللہ تعالی کہ اس خطا ایتیادی کی بنیاد پر ان کے ایمان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ان کے فضائل و مناقب میں بھی کوئی فرق نہیں آیا آگے تان ان پر بھی کار فجار یعنی ان پر بھی بھی میں پورا ایک جملہ ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف معاذ اللہ کوئی زبان کھولے وہ تو فاجر ہے ہی ان کے خلاف جو زبان کھولے گا وہ بھی فاجر ہے بھی نے یہ بتایا کہ تان ان پر بھی کار فجار اب وہ بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ بن جاتا ہے ویسے نہیں بنتا جیسے تحر القادری نے کہا اس نے تو اس کے مطابق پوری امت کو پھر ناصبی ماننا پڑے گا جنہوں نے باب لکھے باب و فضائل معاویہ تردی یا باب و مناقب معاویہ تردی اللہ تعالی تو اس کے مطابق تو پھر یہ ساری امت فضیلت نہیں ہے اور جو بیان کرے وہ ناصبی ہے تو آل حضرت نے بتایا کہ ناصبی کوئی کیسے بنتا آج بھی وہ ناصبی ہیں لیکن عجیب اتفاق ہے کہ ان لوگوں کا ان کے ساتھ بھی پورا رابطہ اور تعلق ہے جو یہی اس کے منارے پاکستان والے جلسے میں کتنے ناصبی آئے ہوئے تھے یعنی پیٹنٹ اور پکے ریجسٹرڈ ناصبی تو مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے مفادات کا کلمہ انہوں نے پڑا ہوا مفادات کا کہ وہ پورے ہونے چاہیے باقی ان شخصیات کا جو ہے وہ خواہ ان کو کوئی گالیاں نکالتا ہو ان کو اگر شیخ علیہ السلام کہہ دے تو وہ پھر اہل حق ہے اگرچہ وہ اکابرین امت کو صحابہ اہل بیت رضی اللہ تلانہم کے بارے میں جو کچھ کہتا ہو انہیں وہ منظور ہے صرف ان کی جو سوچ ہے اس پر انہیں آکے اپریشیٹ کر رہا ہو اب یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اس نے ڈنڈی کہاں سے ماری بلا وجہ یہ بریلوی ہونے کا انکار نہیں کرتا بلا وجہ اس کے پیچھے بڑے راز ہیں اور یہ جتنے بھی اس طرح کہیں جو کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں بریلوی نہیں تو میں کہتا تمہیں مانتا کون بریلوی ہے بریلوی کوئی آسان بن سکتا یہ شہادت گاہی الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں بریلوی ہونا وہ ایک آستانہ ہے پنڈی میں انہیں دس سال ہو گئے ہیں دس سال میں ہر سال ان کو یہ کہنا پڑتا ہے ہمیں بریلوی نہ کہو ہمیں بریلوی نہ کہو ہم بریلوی نہیں ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں یعنی اتنے اعلامیوں وہ جاری کر بیٹھے ہیں لیکن بریلویت کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ پھر بھی جب وہ آل حق میں جا کے بیٹھتے ہیں تو باطل کے مقابلے میں انہیں بریلوی کہلا کہ آل حق بننا پڑتا ہے اور ویسے اپنے طور پر ہم انہیں بالکل یقین دلاتے ہیں کہ تم بالکل بریلوی نہیں ہو کیونکہ بریلوی کے لیے جو شرائط ہیں وہ تم میں نہیں پائی جاتی تو ان چیزوں کے چونکہ اوپر تشریحات ہیں آل حضرت کی اور جنہوں نے اس سے ڈنڈی مارنی ہو وہ پھر پہلے کہتے ہیں کہ ان کا نامی ہٹا دو اب یہاں نص بھی کیسے بنتا ہے جو معاویہ رضی اللہ کی حمایت میں ایازم باللہ معاویہ رضی اللہ کی حمایت میں ایازم باللہ یہ کام کر جائے چار کام کیا اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھیں پھیر لے وہ ناصمی یزیدی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں کیا کرے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے چار منصب جو ہے ان سے آنکھیں پھیر لے مولا علی رضی اللہ عنہ کے چار مناسب سے آنکھیں پھیر لے حمایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں تو پھر کیا ہے ناصمی وہ چار منصب کیا ہیں سبقت یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی حضرت علی کی اولیت نہ مانے حمایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پر عظمت کہ حضرت مولا علی کی عظمت نہ مانے کیوں حمایت امیر معاویہ کیلئے وہ کہے چونکہ میں امیر معاویہ کا ہمی ہوں لہذا میں مولا علی رضی اللہ کی ماز اللہ نہ رویہ ہو اگرچہ وہ حمایت امیر معاویہ کی کر رہا ہے لیکن اگر اس طرح کرے گا تو ہم اس حمایت کے ہم ہی نہیں ہیں وہ غلط کر رہا ہے ہم اس کا رد کریں گے اور یہ ناصبی ہے کہ جو کیا کرے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت مولا علی کی جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی یہ جو چار باتیں ہیں ان کا خلاصہ کیا بنا کہ وہ ذکر معاویہ اس لیے کرتا ہے کہ بغض علی کو تسکین دینا چاہتا ہے یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کے بغض کی خاطر وہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر شیڑ بیٹھتا ہے تاکہ ادھر وہ بغض والا رویہ پورا کر لے تو وہ ناصبی ہے وہ یزیدی ہے تو سنی ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ یا فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ بغض علی کی بنیاد پہ نہیں کرتا نسبت رسول اللہ سلام کی ملے سے کرتا ہے ہم اعلی اعلان کہہ رہے ہیں کہ جو بغض علی کی وجہ سے ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ کرے سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا یہ انداز غیر شریح ہے بہت زیادہ دھتکارہ ہوا ہے مردود ہے سنی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو تذکرہ کرتا ہے نہ تو مولا علی رضی اللہ سے بڑھانے کے لئے کرتا ہے نہ مولا علی کے ساتھ برابری کے لئے کرتا ہے نہ مولا علی کی افضلیت اکملیت اور سبقت اور عظمت کے انکار کے لئے کرتا ہے نہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بغض کے لئے کرتا ہے سننی کیوں کرتا ہے سننی اس لئے کرتا ہے کہ اللہ نے جب عظل میں اپنے نبی علیہ السلام کے لئے سے عباد چنے تھے تو ان میں اس حسدی کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا چناؤ بھی رب نے کیا تھا تو جنہ رب نے سرکار کے لئے چنا اور جنہ سرکار نے پسند فرمایا پھر کاتب الوحی بنایا پھر اس میں مساہرت کا تعلق ہے ان کی ہمشیرہ جو ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں وہ خال المومنین ہیں وہ کاتب وحی ہیں وہ عظیم مسلم فاتح ہیں تو اس بنیاد پر یعنی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لئے ہرگز تذکرہ نہیں کیا جاتا اب یعنی ان کا ذکر روکنے کے لئے ناصبی ہونے کا تانہ دیا جا رہا ہے کہ یہ فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرو کہ تو ناصبی بن جاؤگے تو میرے امام نے بتایا کہ کتنا فرق ہے درمیان کہ ناصبیت اور ہے رافضیت اور ہے اور سنیت اور ہے جس کو اس نے کہا سنیت ہے کہ بس چپ کرنا ہے فضیلت کوئی بیان نہیں کرنی ایسی سنیت کا ذکر کسی کتاب میں نہیں یعنی میں لائیو کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا چودہ سدیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں میں نے کہہ چودہ سدیوں میں سے کسی ایک سال کی ایک مہینے کی ایک کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کس کا کہ جو فضائل بیان کرے وہ ناصبی ہے کف لسان جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف بک بک نہ کی جائے ذکر خیر کا تو حکم ہے ذکر خیر کا حکم ہے اور کف لسان یعنی مشاجرات کے اندر جو ہے وہ ہاں تک اتنا کہہ دو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے یعنی حق اجتہادی پر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خطاب پر تھے اب اس کے بعد کف لسان ہے کہ آگے کوئی اور نفذ نہ بولو یعنی تنقید اور تان کا اس کے لحاظ سے کف ہے نہ یہ کہ ان کی فضیلت بھی بیان نہ کرو یا فضائل کا انکار کرو اور پھر الٹا یہ کہ اگر فضائل بیان کروگے تو نص بھی بن جاؤگے یہ کسی ایک کتاب میں نہیں میں لائیو کہہ رہا ہوں تا کہ اور یہ سب کلی چلی کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کی خیانت کا پردہ چاک کر رہا ہوں کہ وہ اب دیکھو یعنی جس پر حوالہ ایک بھی نہیں تو ڈٹائی سے کہتا ہے کہ ہزار ہا علماء نے تشریقی ہے اس چیز کی تو تشریق ہی نہیں اب یہ آل حضرت نے بتایا کہ ناص بھی کیسے بنتا ہے اور پھر بتایا کہ رافضی کیسے بنتا ہے فرمایا اور جو علی کی محبت میں حضرت علی کی محبت میں معاویہ کی حضرت امیر معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے وہ شیعی زیدی یعنی جو اس کا لحاظ نہیں کرتا صحابیت کے بعد اور شرف بھی بیاسات بیان کیا یعنی فضائل ان کا انکار کر دے اور پھر الٹا آگے تان کرے تو وہ تو بالیقین شیعی زیدی اور رفضی ہے اچھا جی اب یہاں پر یہ جو سب سے پہلے چیز بیان کی اس پر میں چند حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس نے فضائل بیان کیے اب ویسے تو ہر صدی کے گنیں گے تو بہت لمبا مسئلہ بن جائے گا تو ہم صرف ابواب پیش کرتے ہیں یہ ہے سنن ترمزی اب یہ ہر بندہ جانتا ہے سیاستہ میں اس کا کتنا اونچا مقام ہے تو سنن ترمزی جو ہے اس کے اندر کتاب المناقب ہے کتاب المناقب یہ جو بیروت کی چھپی اس کی جلد نمبر چار کتاب المناقب صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس کتاب المناقب کا باب نمبر اڈتالیس کیا ہے باب مناقب معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالی باب مناقب معاویہ تبن ابی سفیان رضی اللہ تعالی اس کے تحت انہوں نے پھر تین آزار آٹھ سو بیالیس نمبر حدیث مناقب میں لکھی کس نے امام ترمزی نے پھر تین آزار آٹھ سو تنتالیس نمبر حدیث لکھی کس نے امام ترمزی نے تو ترمزی جیسی کتاب اس کے اندر پورا باب ہے باب و مناقب معاویہ تا رضی اللہ تعالی باب مناقب معاویہ تا رضی اللہ تعالی یعنی محدثین باب قیم کر رہے ہیں اور امت صدیوں میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں اور اس کے نزدیک جو مناقب بیان کرے وہ ناصبی ہے اور کہتا یہ لوگ کہاں سے آگئے امت نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تو کیا امام ترمزی امت میں نہیں ہے ان کی کتاب کیا پوری امت کی ترجمان نہیں ہے اتنی دھاندلی اب جو اس کے آگے ابو انہرے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے شاید ہی آسمان سے اتار کے بات لے آیا ہے کہ فضائل تو کبھی کسی نے بیانی نہیں کیے اور ایسے ہی امام ترمزی کی ایک دوسری بڑی کتاب ہے اس کا نام ہے الجامی القبیر یہ بھی امام ترمزی کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر چھے اس کے اندر صفحہ نمبر ایک سو ستاون اور باب نمبر سنتالیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بیالیس اور تین ہزار آٹھ سو تنتالیس باب کا نام کیا ہے باب و مناقب معاویہ تب نے ابھی صفیان رضی اللہ تعالی یعنی یہ چند صفحوں کا رسالہ نہیں یہ چھٹی جلد ہے کس کی الجامی القبیر کی اور الجامی القبیر کس کی تصنیف ہے امام ترمزی رحمہ اللہ تعالی کی ایسے ہی حضرت امام احمد بن حنبل یعنی احمد اربع میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کی کتاب ہے کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی اس کے جلد نمبر دو ہے جلد نمبر دو کے اندر صفحہ نمبر گیارہ سو پچپن ہے اور یہاں لکھ آئے فضائل و معاویہ تب ابی سفیان فضائل پہلے مناقب کا لفظ تھا فضائل فضائل و معاویہ تب ابی سفیان رضی اللہ تعالی انہما تو کیا امام احمد بن حنبل امت میں نہیں تو یہ کہتا ہے جو فضائل ان کے بیان کرے بیان کرنا تو لکھنا برابر ہے تو کیا امام احمد بن حنبل یا امام ترمزی کیا یہ ناسبی بن گئے ہیں یعنی کتنا دیکھو یعنی یوں جیسے دوپہر کا سورہ چمک رہو اور کوئی کہے نہیں اب تو اندھیری رات ہے اس طرح اس نے اہل سنت کے ساتھ دندہ اپنایا تحر القادری نے کہ اکابر باب لکھتے رہے اب اس کے علاوہ ہزار ہا کتابیں ہیں جن میں باب کا ہیڈنگ تو نہیں لیکن حدیثیں موجود ہیں حدیث تو باب کے بغیر بھی ہو تو پھر بھی حدیث تو حدیث ہی ہے تو یہاں پورا باب ہے باب فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی انہوں نے قائم کیا اس کے بعد امام جوزکانی ان کی کتاب ہے کتاب اس سہا والمشاہیر والعباطیل والمناکیر یہ کتاب یعنی اس کے اندر انہوں نے سید حدیثیں بھی لکھی مشہور بھی لکھی اور جو لوگ بیان کرتے ہیں اور باطل اس کی بھی نشان دے کی اور جو منکر ہے اس کی بھی بیان کی اس میں انہوں نے فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کیا باب اور پھر اس میں نہ کوئی باطل لکھی نہ کوئی منکر لکھی یا صحیح لکھی یا مشہور لکھی سلام اللہ اس کے اندر صفحہ نمبر بان میں باب کا نام باب فی فضائل تلہ وزبیر ومعاویہ تا وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یعنی یہ چار صحابہ کے مشترکہ فضائل اس میں بھی حضرت معاویہ باب فضائل معاویہ کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے تو یہاں انہوں نے باقی کے علاوہ باقی جو اصحاب جہاں ٹیٹل میں ہیں ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس باب میں چھے حدیث ہیں لکھی پہلی جب لکھی وہ حدیث نمبر ایک سو اسی ہے اس کے بعد لکھا حضا حدیث صحیح اخراج مسلم فی صحیح کہ یہ حدیث صحیح ہے اور امام مسلم نے اس کو صحیح کے اندر ذکر کیا صحیح مسلم میں یعنی یہ جو اگلے ہمارے سوال ہیں کہ حدیث کوئی صحیح ہے یا نہیں ہے تو امام جوزقانی نے کیا لفظ لی کہ حضا حدیث صحیح ہن یعنی حدیث نمبر ایک سو اسی جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا جس کے اندر حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے قاتب واہی ہونے کا ذکر ہے اس کے بعد ایک سو اکاسی نمبر حدیث اللہم علم معاویت الكتاب والحساب واقع العذاب یہاں کہا حضا حدیث مشہور پھر حدیث نمبر ایک سو بیاسی اس کے بعد کہا حضا حدیث حسن پھر حدیث نمبر ایک سو تریاسی اس کے بعد لکھا حضا حدیث صحیح اخرج البخاری فی صحیح ہے یہ کونسی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وطر پڑا اس کے لحاظ سے تو انہوں لکھا حضا حدیث اخرج البخاری فی صحیح ہے اس کے بعد حدیث نمبر ایک سو چوراسی اس کے اوپر لکھا حضا حدیث مشہور اور پھر حدیث نمبر ایک سو پچاسی اس میں لکھا حضا حدیث غریب لیکن موضوع نہیں لکھا باطل نہیں لکھا تو اس طرح اس باب میں انہوں نے چھے احدیث فضائل معاویہ پہ لکھیں اور پھر اس پر سات ان احدیث کتاب شریع یعنی دوسرے نمبر میں اگر بار شریعت کی طرح پڑھو گے تو کتاب شریعت کتاب شریعت اس کے مسنف جو ہیں وہ ہیں امام ابو بکر محمد بن حسین آجرری آجرری اور یہ بھی کوئی کل پرسوں کی لکھی کتاب نہیں ہے ان کا وسال ہے تین سو ساٹھ ہجری میں تین سو ساٹھ ہجری میں کتاب شریع تین سو ساٹھ ہجری میں اب اس پر آپ حیران رہ جائیں گے اس کتاب میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کس کے بارے میں جو کتاب لکھی کتاب میں کتاب جس طرح بخاری میں کتاب السلاة تو اس کے اندر جو ہے وہ باب نہیں کتاب فضائل معاویہ تا کتاب فضائل معاویہ تا رضی 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 اللہ عنہ کتاب تو جب کتاب ہے تو کتاب کے نیچے کیا ہوتے ہیں باب کتاب کے نیچے کتنے ہوتے ہیں اس کتاب میں امام آجوری نے دس باب حضرت امیر معاویہ کے فضائل میں لکھے ہیں دس باب کتاب فضائل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں دس ابواب ابھی میں ان سب کے نام لوں گا کہ وہ دس باب کون کون سے ہیں اور دس ابواب میں دو چار حدیث نہیں دس بیس نہیں ان سٹھ حدیث لکھی ہیں دس ابواب میں ان سٹھ حدیث ہیں کتاب فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ اور صدی کون سی ہے کہ ان کی وفات تین سو ساٹھ ہجری یعنی وہ چوتی صدی ہجری اس وقت اب کیا یہ ناصبی ہیں یہ اہل سنت کے اماموں میں شمار ہوتے ہیں اور پھر ان کی کتاب یہ علم کلام اور عقائد کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے یعنی اتنا اتنی دھندلی یہ شخص کرتا ہے صرف اس زور پر کے پیسہ ہے اور اس کے ذریعے ہر طرف پرابیگنڈا ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ چھپ جائے گا یہ باطل جو بتا رہا ہے اب اس کے آگے جو کارکن ہے وہ کبلہ کا کہا ہوا جو اگرچہ جوٹ ہی جوٹ پر مجتمل ہے اس کو لے کے کوئی سٹیش سیکرٹری بنا ہوا ہے اور کوئی جو ہے وہ درکی درکی دکیل خطیب بنا ہوا ہے اس طرح کر کے وہ آگے پوری دنیا میں یعنی رفض پھیلا رہے کہ فضائل بیان کرنا تو یہ امت میں تھا ہی نہیں یعنی امت کی اندر ایک کتاب کی اندر کتاب اور دس دس باب موجود ہے یہ پتہ نہیں کہ اس امت کی بات کرتا اب وہ اب سنیں پہلا باب باب ذکر دعاء نبی صلی اللہ لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اس باب کا ذکر جس میں وہ ساری دعا دعائیں لکھی ہوئی ہیں جو دعائیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نبی دی پورا باب اور اس باب کے اندر چودہ حدیثیں لکھی ہیں چودہ حدیثیں اب دیکھو یہ کتنی بڑی نائنصافی ہے آج پندروی صدی کا چھوٹا سا پیر وہ جس کو دعا دے دے تو کہتا ہے یہ بڑا خوش بخت ہے کہ پیر صاحب نے دعا دے دی اور جس حسطی کو نبیوں کے سلطان دعا دے رہے ہیں اور چودہ حدیثیں صرف دعا والی ہیں چودہ حدیثیں باب و ذکر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالیٰ نو کیا انہیں یہاں بھی حیاء نہیں آتی کہ سرکار جن کے لئے دعایں مانگتے رہے یہ ان کی خلاف بک بک کرتے اس لئے میں کہہ رہا تھا کہ یہ حملہ تو پھر اوپر جا کے دربار رسالت تک پہنچے گا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بک بک کرتے ہیں یعنی اگر انہیں حیاء ہو ذات رسول علیہ سلام کا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں مانگی اب دیکھو ہم تو داتا صاحب کا کتنا عدب کرتے ہیں ان پیروں کو اس طرح یعنی وہ جو مخصوص پیر ہے میں کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب کے بارے میں تو سرکار کی ایک حدیث بھی نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دعا کی چودہ حدیث ہیں تو ان کے نزدیک داتا صاحب کے خلاف بولنا تو یقینا جرم ہے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بولنا یہ ان کا مشغلہ ہے شوق ہے تو چودہ حدیثیں جس حضرتی کے اس کا مقدر دیکھو چودہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وہاں سے لے کر یہ ایک ازار نو سو تیئیس تک یہ حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں اور ہر کے شروع میں اخبرانہ حدہ سانہ موجود ہے اور پھر آگے پوری سند ہے یعنی امام عجوری نے اپنے سے لے کر دربار رسالت تک وہ سند لکھ کے وہ یہ باب اس طرح مکمل کیا کہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا مزید کیا ہے باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالی بالجنہ سبحانہ ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی ہر صحابی یا نبی جنتی جنتی یعنی کچھ لوگوں کو صرف میرے معاویات رضی اللہ تعالی کی وجہ سے اس نعرے سے درد ہوتا ہے کہ تم انہیں بھی جنتی کہہ رہے ہر صحابی کہہ کر تو ان کا تو پورا باب ہے باب و بشارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالی بالجنہ کہ وہ باب جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی حضرت امیر معاویات رضی اللہ تعالی جنت کے بارے میں کہ تم جنتی ہو اس باب کے اندر بھی انہوں نے ایک ازار نو سو چوبیس نمبر حدیث سے لے کر ایک ازار نو سو انتیس نمبر تاکی یعنی چھے حدیث یں لکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے جنتی ہونے کے بارے چھے حدیث اگلا باب باب ذکر علیہ وسلم لے معاویاتا بی اختہی ام حبیب آتا رضی اللہ تعالی عنہ کس بارے میں باب کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مساہرت کا رشتہ مساہرت یعنی زوجہ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ بولا جاتا یعنی حضرت امیر معاویہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہونا کس وجہ سے بی اختے ہی کہ ان کی ہمشیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں کون ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا باب کہ یہ بھی کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے چونکہ یہاں انہوں جو فضائل معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب لیکن اس کتاب میں ابواب سے پہلے جو تبصرہ کیا امام آجوری نے اس میں یہ حدیث لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی سألت ربی از و جل اللہ اتزوج الی اہد من امتی و لا یتزوج الی اہد من امتی اللہ کہ جن کی بیٹیاں یا بہنیں میرے گھر میں ہیں اور میری بیٹیاں جن کے گھر میں ہیں میں نے رب سے سوال کیا یا جنت میں وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی دعا ہوئی کہ ان کی بہن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے تو یہاں یہ مسہرت والی جو ہے وہ حدیث یہ جو میں نے کہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور محبوب ان کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی تھی قریب ہے کہ اللہ پیار پیدا کر دے مودہ صرف محبہ نہیں بلکہ مودہ تو یہ یعنی پہلا دور جو وہ عداوت والا تھا اور یہی اسلام کا انقلاب ہے کہ وہی پھر آلہ درجے کے محب بن گئے اور اللہ نے کہا کہ اللہ مودہ درمیان میں پیدا کر دے گا اور اس طرح اس باب میں بھی انہوں نے اس حدیث کو لکھا اگلا باب باب و ذکر استقتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ عز و جل مطلب کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حکم پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو قاتب وحی بنانا استقتاب سین طلب کا ہے کہ ان سے کتابت طلب کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو قاتب بنانا کس کے ساتھ بعمر اللہ اللہ کے عمر کے ساتھ یہ جو مرزا جہنمی ہے تو یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ والے معاملے میں دیگر کئی گمراہوں کی طرح یہ بھی بڑک رہا تھا اور خود اس کی یعنی ویڈیو پکڑی گئی تو معاذ اللہ جب اسے کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو کاتب واہی ہیں تو اس پر اس کا تبزرہ تھا کہ نبی غلطیاں کرتے رہے ہیں معاذ اللہ تو یہ کوئی سارے کام ان کے یہ تو نہیں کوئی صحیح ہیں یعنی اس کو یعنی اس کاتب رکھنے کو وہ غلطی قرار دے رہا ہے حالانکہ وہ جو اجتہادی خطا انبیاء سے ہو وہ اس پر برقرار نہیں رکھے جاتے اگر ہو جائے تو برقرار اللہ کی طرف سے متعلق کر دیا جاتا ہے تو اگر سرکار اپنے اجتہاد سے بھی رکھتے اور معاذ اللہ اگر اس میں کوئی خطا ہوتی تو رب واہی بھیج کے کہتا کہ انہیں کاتب نہ بناو اور وہ منصب اللہ ختم کروا دیتا لیکن امام آجوری تو کہتے ہیں کہ رب نے واہی بھیج کے کاتب بنوایا ہے یعنی کتنے یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں ادھر نبیوں کو بارے میں غلطیوں کے لفظ بول کے اور پھر وہ جو ساری عمر برقرار رہی آخری دم تک اور کینسل ہی نہیں کیا تو یہاں پر باب و ذکر استقتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالی بعمر من اللہ عز و جل اللہ اللہ کی حکم کے ساتھ تو یہاں پر بھی انہوں نے حدیثیں ایک ہزار نو سو چونتیس سے لے کر انہوں نے سات حدیثیں اس میں اس پر لکھیں سات حدیثیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت جہاں ذکر ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب بنایا اور اللہ کی حکم سے کاتب بنایا پھر باب اب دیکھو کتنے شعبے ہیں ہر باب کا ٹائٹل دیکھو باب و ذکر مشاورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویات رضی اللہ تعالی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سے مشورہ کرنا اس کا باب اب مشورہ کرنے کے لیے آج تم جسے منتخب کرتے ہو اسے اپنے لیے وفادار سمجھتی ہو اسے اس قابل سمجھتی ہو کہ وہ چھلائے والا ہے تو جس سے نبیوں کے سلطان مشورہ کریں وہ کتنا وفادار ہے اور یہاں پر انہوں نے ایک حدیث ایک ہزار نو سو اکتالیس نمبر حدیث وہ لکھ کر یہ باب جو ہے وہ ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت بھی فرماتے تھے تو یہ لکب عام بیان نہیں ہوتا یعنی کاتب رسول علیہ وسلم تو کہا جاتا ہے مگر مشیر رسول علیہ وسلم یعنی لوگ چھوٹے چھوٹے جو وزیر آسم ہیں ان کا مشیر برائے وزیر آسم یا مشیر برائے وزیر آلہ تو یہ ہیں مشیر برائے سلطان الانبیاء رضی اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کہ ان سے مشورہ بھی رسول پاک صلی علیہ وسلم کرتے تھے اچھا جی اس کے بعد باب ہے ہر باب بڑا نوکہ یہ کیا ہے باب و ذکر صحبت معاویات رضی اللہ تعالی لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و منزلت ہو اندہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا صحابی ہونا اور منزلت ہو اندہ سرکار کے دربار میں جو ان کا مرتبہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کا اس کا بیان منزلت ہو اندہ سرکار کے ہاں جو مرتبہ و مقام تھا حدیث سے امام آجوری نے ثابت کیا یہ ان دس ابواب میں سے جو ہے وہ چھٹا باب ہے جس کے اندر ایک ہزار نو سو بیالیس سے لے کر یہاں بھی انہوں نے چھے حدیث ذکر کی شرف صحبت پر اور جو مقام ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا اس کا تذکرہ کیا اگلا باب اب سوچو کیا ہو سکتا ہے دامان باغبان سے کفے گلف روش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں انواں میرے لئے باب و ذکر تواد اے معاویہ رضی اللہ تعالی فی خلاف آتے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی خلافت میں ان کی انکساری اور آجزی باب ذکر تواد معاویہ رضی اللہ تعالی فی خلاف آتے ہی اس میں انیس سو اٹھالیس سے لے کر انیس سو ستاون تک یہ ساری حدیثیں جو ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توازوں کے بارے میں یعنی دس حدیثیں جو ہیں وہ توازوں کے لحاظ سے خلافت میں توازوں کی اب اگلا باب اب کیا ہو سکتا ہے یعنی ان اب باب میں نہیت منفرد قسم کا باب جو اہل سنت کے بیانیاں کو اچھی طرح واضح کرتا ہے وہ کیا ہے باب ذکر تعظیم معاویات رضی اللہ تعال عنہ لے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کی وَتْ اکرامِ ہی ایجاہم اور ان کا اکرام کرنا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ تعظیم کرنا اور اکرام کرنا اس کا باب اس باب کی اندر بھی انہوں نے چھے حدیث ذکر کی ہیں یعنی ایک ہزار نو سو اٹھاون سے لے کر ایک ہزار نو سو تریسٹھ تک یعنی تعظیم کتنی کرتے تھے حضرت امیر معاویہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کتنی تعظیم کرتے تھے اور کتنا اکرام کرتے تھے باب ذکر تزویج ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ بہند ام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہو کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی امی جان ہندہ کے ساتھ شادی کا بیان اس باب کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیلاً ایک ایک صفحے کی دو حدیثیں ذکر کی ہیں ایک ہزار نو سو چون سٹھ اور ایک ہزار نو سو پینسٹھ اس کے بعد باب یہ آخری باب باب ذکر وسیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ولی تفادل اس بارے میں باب کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیعت کی تھی کہ اگر آپ امیر المومنین بن گئے تو آپ نے عدل کرنا ہے تو اس کے اندر یعنی پہلے ادھر اشارہ دے دیا تو یہاں ایک ازار نو سو چھ سٹھ اور سٹھ سٹھ اور اٹھ سٹھ یہ تین حدیثیں اس باب کے اندر ذکر کی ہیں امام آجوری نے آپ دیکھو یہ ایک کتاب جو ہے کتاب الشریعہ اس کے اندر ابھی ہم نے حدیثیں نہیں پڑی صرف ایک خاکہ جو ہے وہ بیان کیا ہے انہوں ادھر تحر القادری ہے وہ کہتا ہے کہ امت میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے امت نے کبھی بیان ہی نہیں کی اور ہمیں الزام دے رہا ہے ماذا اللہ ناصبی ہونے جب کہ یہ سارے آئیمہ جو ہیں جو حال سنت کے امام ہیں انہوں نے اتنا کتب لکھی ہیں اور پھر اس کے اندر انہوں نے ابواب قیم کیے اور پھر ابواب کے ساتھ جو وہ احادیث کا تذکرہ کیا ہے اب جو ہے وہ فتاوہ رضویہ کی ایک بات پر بھی ہشیہ ہم نے بیان کیا اب یہ ہے کہ جو فرق جس طرح بیان کیا ناصبیت کا یعنی سنیت اور ناصبیت میں کہ وہ بھی حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تاروں کا ذکر کرتے ہیں مگر ان کا طریقہ کار اور اور سنت کا طریقہ کار اہل سنت کو اس ذکر سے روکا نہیں جا سکتا چونکہ اہل سنت کا شروع سے مستقل طریقہ اس بارے میں موجود ہے فتاوہ رضویہ شریف کی جلد نمبر پانچ میں چار سو اکسٹھ صفحہ یہاں اعلی حضرت رحمت اللہ نے ایک اصول بیان کیا حدیث کے لحاظ سے کہ فضلہ علماء جب حدیث بیان کریں ایک سرسری طریقے سے بھی ان کو پتا چل جائے کہ یہ بیان کرنی ہے یہ بیان نہیں کرنی راویوں کے لحاظ سے تو آپ نے جس طرح جو راوی رافضی ہوں ان کی نشان دے گی ایسے ہی جو راوی ناصبی ہوں ان کے خلاف بھی لکھا تو یہاں لکھا ہے یہ افادہ دہم اس کی باروی شک موضوع یہ ہے کہ حدیث کا موضوع ہونا گھڑا ہوا ہونا کیسے ثابت ہوگا کہ فلان حدیث گھڑی ہوئی ہے تو اس میں یہ لکھتے ہیں یا ناکل رافضی حضرات اہل بیت کرام علی سیدہم و علیہم صلی اسلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں جیسے حدیث لہموں کا لہمی و دموں کا دمی کہ کون سی حدیث گھڑی ہوئی ہوگی کہ جہاں راوی صرف رافضی ہو کسی سننی نے وہ روایت نہ کی ہو صرف رافضی نے کی ہو ناکل کر رہا ہو اہل بیعت اطار رضی اللہ تعالی انہوں کے اور اس کے سوا کسی نے وہ نہ بیان کی ہو تو پھر سمجھ لو کہ وہ گھڑی ہوئی ہے سمجھ آ رہی ہے نا یعنی ہمارے معاشرے میں اتنی رائج ہیں چیزیں کہ جو اس اصول کے مطابق ان کا گھڑا ہوا ہونا واضح ہے کہ ان کے راوی صرف رافضی ہیں اور یہ یہ انصاف ہے اہل سنت کا امام کہتے ہیں اول حضرت اقول انصاف میں انصاف کرتے ہوئے یہ لکھتا ہوں یوں ہی وہ مناقب امیر معاویہ رضی اللہ و عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہ صرف نواسب کی روایت سے آئیں صرف نواسب کی روایت سے مطلب ہے کسی کوئی روایت بیان کی جا رہی ہے کس کو حدیث بنا کے پیش کیا جا رہا ہے مگر اس کے راوی اس کا صرف نص بھی ہے پیچھے سننی نہیں ہے یعنی سننی سند سے نہیں آئی ایک اس کی سند ہے اور وہ بندہ راسبی ہے تو آل حضرت نے لکھا یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ وہ گھڑی ہوئی ہے جس طرح فضائل آل بیعت میں راوی صرف رافضی ہے تو جان لوگ کہ وہ حدیث گھڑی ہوئی ہے فضائل عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی میں راوی صرف ناص بھی ہے سنی نہیں ہے تو پھر سنی وہ بیان نہ کریں جان لو کہ وہ حدیث جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہے تو یہ ہے سنی ہونا اب کتنا واضح فرق ہے جب ناص بھی نے روایت کی ہے تو ناص بھی تو بیان کریں گے مگر سنی وہ بیان سنی نہ رافضی والی جو فقط رافضی نے کی جو فقط وہ بھی بیان نہیں کرے گا اور جو فقط ناص بھی نے کی وہ بھی بیان نہیں کرے گا تو یہ ہے یعنی ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر امتیاز کہ جو ناص بھی ہے وہ محض ناص بھی وں شان احل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان یعنی یہ اصول ہے کہ اسے موضوع سمجھا جائے گا دونوں طرف صرف ایک طرف نہیں دونوں طرف تو ناص بھی ادھر تو موضوع سمجھے گا مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موضوع نہیں سمجھے گا ناص بھی کی روایت کو لیکن سننی جب فضال احل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف راوی رافضی ہو تو اسے بھی موضوع سمجھے گا اور فضال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صرف راوی ناص بھی ہو تو اسے بھی موضوع سمجھے گا اسے بھی معتبر نہیں سمجھے گا اس پر آپ نے لکھا کہ جس طرح روافض نے فضال امیر المومنین و احل بیت تاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وضاقین اس زمانے میں جس پر ابو یالہ کے زمانے تک اب وضا نہیں وہ کتنے کروڑ بن چکی ہوں گی یہ جو زاکر گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں اور پھر کوئی سننی را ٹھپکتی اور وہ بیان کرنا کر تین لاکھ اور ساتھ نے کہا یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیثیں گڑیں جس طرح امام احمد بن حنبل نے یہ وضاحت کی کہ نواسب نے بھی گڑی آگے تعداد کا ذکر نہیں ہے لیکن روافظ کی تعداد کا ذکر ہے جو ابو یالہ نے بتائیں تین لاکھ جن جن کو انہوں نے حدیث بنا کے ریج کیا اور گڑی ہوئی خود تھی اب یہ بھی فرق فتاوہ رزویہ سے ہم نے افکار رضا کی روشنی میں سمجھ لیا کہ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے میں سننی کا انداز کیا ہے اور ناصبی کا انداز کیا ہے یہ اچھی طرح اس جلد کے اندر وضاحت ہوئی فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر انتیس تو اس کے اندر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے صفحہ نمبر تین سو اٹھتر پر یہ لکھا یعنی پھر وہ جو یعنی اصل مین چیز ہے کہ بندہ فضائل بیان کرنے سے ناصبی نہیں بنتا ناصبیت ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور طریقے سے کرتی یہ وہ برابری کے لیے یا بڑھانے کے لیے بغض کے لیے تو صفحہ نمبر تین سو ستتر پر آل حض لکھتے ہیں رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا درجہ تو ان سب کے بعد ہے اصل میں مرجے جو ہے یعنی اشارہ جو ان کا ہے وہ کس طرف ہے کہ پہلے ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بڑھائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تو بڑی دور کی بات ہے حضرت علی تو حضرت علی رہے وہ جو دس صحابہ ہیں اشرا مباشرہ وہ سارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی شان رکھتے ہیں تو ان میں سے جو آخری ہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان پہ فضیلت نہیں رکھتے تو چوتھے پہ فضیلت کیسے رکھتے ہوں گے رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا درجہ ان سب کے بعد ہے یعنی اشرا مباشرہ کے بعد ہے اور حضرت مولا علی رضی اللہ ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برک کردار سبار افطار تھک رہیں اور قطع مسافت نہ کر سکیں یہ اصل متن ہے درمیان میں کوئی شرعہ کی لفظ بھی فتاوہ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کتنی دور ہے منزل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں کتنی دور ہے کتنی اونچی ہے فرماتے ہیں مقام رفی اونچا مقام شان منی عظمت والا مقام اس تک تو ان سے ان سے یعنی حضرت امیر معاویہ سے وہ کتنا اونچا ہے وہ دور دراز منزلیں جن میں ہزاروں ہزار رہوار برک کردار یعنی وہ گھوڑے جن کے قدم بڑے کشادہ ہوں یعنی تیز سفر کرنے والے ہوں اور پھر رفتار یہ زمینی رفتار نہ ہو بجلی کی رفتار ہو اور وہ ہزاروں ہوں اور انہیں تقسیم کیا ہو کہ ایک مقام تک ایک گھڑا جائے گا پھر اگلے مقام تک اگلا جائے گا پھر اس سے آگے جائے گا ایسے ہزاروں ہزار ہوں اور بجلی کی طرح دوڑیں اور سبار فتار ہوں وہ تیز آندیاں جو ہیں اور پھر بھی کیا ہو تھک رہیں اور کتے مسافت نہ کر سکیں ہزار ہا گھوڑے بجلی کی طرح دوڑنے والے بھی اس جگہ سے شروع ہوں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ختم ہو رہا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آگے ہے ہزار ہا گھوڑے دوڑ 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 کے بجلی کی رفتار میں تھک جائیں پھر بھی وہ فاصلہ تیہ نہ ہو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلندی کا فاصلہ ہے یہ تسلیم لیکن جو ان کا مقام ہے اس کا کوئی انکار کیوں کرے اور جب کوئی انکار کرے تو سننی پہ لازم ہے کہ اس موضیفہ کرے یعنی کسی کا بلا تشبیح و تمثیل درجہ جو ہے یعنی اس کے پاس یہ دنیا کی مثال پیسے ایک خرب ہیں اور کسی کے پاس صرف دس لاکھ ہیں تو اب یہ کہ اس کے پاس صرف دس لاکھ ہیں دس خرب نہیں اس میس پہ اس کے دس لاکھ بھی لے لیے جائیں تو یہ تو کوئی اصول نہیں ہے تو ٹھیک ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان کے ان کی شان نہ ہم پلہ ہے نہ ان سے آگے ہے لیکن جو ان کی ہے غیر جائیں تو پھر اس شان کا اپنی جگہ اکس اٹیٹس ہے تو آل حضرت فرماتے ہیں مگر اسی میں کہ وہ گوڑے تیز رفتار برک رفتار سفر نہیں تہہ کر سکتے مگر فضل صحبت و شرف سعادت خدائی دین ہے یہ رب کی مرضی ہے کہ اس نے ان کو صحابی بنا دیا اس میں کون اللہ سے کیوں بنایا اب جو ایسا کرے وہ خود کا کہ جو اللہ پر اعتراض کرے اس نے جو کیا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا تو نے کیوں کیا اس نے بالیقین انہ صحابی بنایا تو مگر فضل صحبت و شرف سعادت خدائی دین ہے یا تو ان کو صحابی نہ بنایا گیا ہوتا تو پھر ہمیں کوئی کہتا کہ فضائل بیان نہ کرو تو اللہ نے اسے ابھی بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا تو اس بنیاد پر ہم یہ جو شرف سعادت ہے اسے بیان کریں گے کہ رب نے ان کو دیا ہے اور ساتھ یہ کہا یعنی آلہ حضرت جو محبی اہل بیعت رضی اللہ عنہ ہم ہیں کہتے ہیں ہم تو بہم دلہ ہم تو بہم دلہ سرکار اہل بیعت رضی اللہ عنہ کے غلامان خانہ زاد ہیں غلامان خانہ نسل در نسل ہم تو اہل بیعت کے غلام ہیں ہمیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ جب ہم غلام اہل بیعت ہیں ہمیں کیا رشتہ خدا نخواستہ ان کی حمایت بیجا کریں مگر ہاں اپنی سرکار کی طرف داری اپنی سرکار کی طرف داری کی بنیاد پر حمایت کر رہے ہیں یہ جو شروع میں میں نے کہا کہ نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے یعنی آسان لفظوں میں فیس ہمارا کیا لینا دینا ہے یعنی ہم تو جس خاندان کے غلام ہیں وہ ہیں اہل بیعت رضی اللہ تعالی بنی امیہ کے ایک بندے کی ہم اس کی فیور کیوں کریں اگر اس کو یہ نسبت رسول علیہ السلام حاصل نہ ہوتی تو بنی امیہ کا ہونا یہ ہمارے نزدیک سٹیٹس نہیں ہے صحابی رسول ہونا یہ سٹیٹس ہیں اب جو بنی امیہ کی وجہ سے کرتا ہے وہ پرائیویٹ پیار کرتا ہے اور سنی شریع پیار کرتا ہے کہ سرکار دعالم کی نسبت کی بنی یہ بھی ناصبیت کا اور سنیت کا فرق ہے کہ وہ اس بنی یاد پہ کرتے ہیں اور ہم اس بنیاد پہ کرتے ہیں تو احل حضرت جو ہیں وہ فرماتے ہیں ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ ان کے غلامان خانہ زاد ہیں دیکھو اب یہ جملہ ہمیں یہ امیر کا نفذ بریکٹ میں لکھا ہے ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کیا رشتہ یعنی کیا رشتہ کا مطلب ہے اگر یہ رشتہ نہ دیکھے تو باقی کیا رشتہ ہے ہمارا باقی کیا رشتہ خدا نہ خاصتہ کیوں ان کی حمایت بیجا کریں خدا نہ خاصتہ کیوں ان کی حمایت بیجا کریں ہمارا کیا رشتہ تو کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ اپنی سرکار کی طرفداری کرتے ہیں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی نسبت ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے وہ ترغیب دیتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بھونکے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ کیوں اس کے رسول علیہ السلام کی وجہ سے ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے کہ انہوں نے قاتب جو ہے وہ ان کا دفاع کرو اپنی سرکار کی طرفداری دوسرا کس وجہ سے کہ ان کا الزام بد گویاں سے بری دکھنا منظور ہے الزام بد گویاں یعنی یہ جو روافظ ہیں یعنی روافظ سرکار بھی چاہتے ہیں کہ یہ دفاع کریں میرے امتی ان الزام وں سے تو ہمیں بھی منظور یہ ہے کہ ہم ان کو یعنی جو مرتبہ ہے ان کا پاک صاف سارے الزامات کو دور کر کے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں یہ کیوں ہے کہ نسمت کدھر ہے شہابی کس کے ہیں کہ شہابی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وجہ سے ہم لگے ہوئے ہیں ورنہ ہمارا کوئی بنی امیہ سے ہم تو بحمد اللہ سرکار اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے غلامان خانہ زاد ہیں اہلِ بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں اہلِ بیت کے غلامان خانہ زاد ہیں ہمیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ خدا نخواستہ ان کی حمایت بیجا کریں مگر ہاں اپنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف داری اور حضرت امیر معاویہ کا الزام بد گویاں سے بری دکھنا منظور ہے تو یہ یعنی ہماری پالیسی ہے جس کا ہم نے بھی حلف اٹھایا جس طرح اللہ حضرت رحمت اللہ نے حلف اٹھایا کہ اس بنیاد پہ ہم کر رہے ہیں باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے اب یہاں پر وہ جو مسئلہ ہے جو سوالات ہم نے کیے تھے شروع میں اس میں یہ جو سوال تھا کہ کیا فضائل بیان کرنا ناصبیت ہے تو اس کا ہم نے برپور طریقے سے جواب دے دیا اور قیامت تک کے لیے چیلنج دے دیا کہ ایسا اکابرین میں سے کسی بھی نے نمی لکھا اس نے ساری لافیں ماری ہیں اور حق کو چھپانے کی کوشش کی ہے تحر القادری نے اور یہ بھی بیان ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شہابی ہونے کے علاوہ کوئی فضیلت ہے تو اس پر یعنی کتنے حوالے پیش کیے کہ اور بھی فضائل ہیں پھر یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ان کے فضائل حدیث سے ثابت ہیں تو اس پر بھی حدیثیں پیش کی کہ حدیث سے ثابت ہیں اب یہ کیا فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں کوئی حدیث صحیح نہیں اس کی وضاحت اس وقت کرتے ہیں کوئی حدیث صحیح نہیں چونکہ یہاں ایک کول موجود ہے اور اس کی وضاحت بھی آل حضرت نے خود فرمائی ہے اس کول کے لحاظ سے بھی اور اس پر پھر اپنی طرف سے ہم اس کے دلائل بھی جو ہے وہ بیان کریں گے اچھا جی یہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو اٹھتر تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے یعنی یہ حدیث سے کیا کیا چیز ثابت کی رہ سکتی ہے تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے یہاں باتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے ضعیف حدیث بھی کس کو ثابت کرنے کے لیے فضائل و مناقب کو فضائل و مناقب کسی کے ثابت کرنے ہوں تو ضعیف جو ایسا کرے گا اس کو اتنا ثواب پائے گا ایسا کرے گا اتنا ایک یہ چیز یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی ہو کہ انہیں اللہ عزیز و جللہ نے یہ مرتبہ بخشا یہ فضل عطا کیا تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے یعنی فلان کام کرو گی تو اتنا ثواب ملے گا اس کام کے بارے میں صحیح حدیث نہیں ملتی ضعیف ملتی ہے تو ضعیف سے بھی وہ ثواب ثابت ہو جائے گا ایک یہ دوسرا کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایک حدیث میں ہے وہ حدیث اگر صحیح نہ بھی ہو ضعیف ہو تو پھر بھی وہ صحابی کی فضیلت ثابت ہو جائے گی یہ اصول حدیث کی بہت سی کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے بلکہ لکھا ہے قد اتفق العلماء علیہ جواز العمل بالحدیث الزیف فی فضائل العمال تو یعنی اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ فضائل کی اندر وہ عمال کا ہو یا آیان کا ان کے لیے یہ ضعیف حدیث بھی معتبر ہے اچھا جی ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساکت کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی فرق مراتب نہ جاننے سے اب یہ پھر میں بتاتا ہوں کہ ہمیں جس وجہ سے یعنی وہ زیادہ سامنا ہے مخالفتوں کا کہ ہمارے مسلک کے جو کچھ الفاظ ہیں اس کا معاشرے میں لوگ غلط مانا لے کر ہمارے مسلک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں مثلا لفظ صحیح ہے لفظ صحیح کہ یہ حدیث یہ چیز حدیث صحیح میں نہیں تو عوام کیا سمجھتے ہیں اگر صحیح نہیں تو غلط ہے صحیح نہیں تو یہی ہے نا چونکہ باقی کاموں میں یہ دو ہی چیز ہیں بتاؤ صحیح ہے یا غلط ہے اس میں صحیح کیا اس میں غلط کیا ہے تو یہ اتنا پکا ہوا ہے سکول نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ضعیف ہو اب یہاں سے مار پڑ رہی ہے کہ رفظی کہے گا کہ ان کے بارے میں تو کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں تو لوگ کیا کہیں کہ جتنی بھی یہ فضائل بیان کر رہے ہیں جب حدیث صحیح ہے نہیں اور پھر نیم رفظی مزید اس پہ جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں اور اس طرح کر کے جو دندہ چل رہا ہے یعنی اصل یہ جو حرف اتنے کی جڑ ہے وہاں سے کٹنا چاہیے تو صحیح کا ایک عوامی معنی اور ایک اصولی معنی تو ہم اس کو عوامی معنی سپرد نہیں کر سکتے جس طرح لفظ خطا اگر صحیح نہیں تو پھر غلط ہے جب اصولی طور پر صحیح نہیں تو غلط ہے تو بڑی دور جا کے بنے گا اس سے پہلے بھی کیس سٹاپ ہیں صحیح نہیں ہے تو پھر اس پر کیا ہوگا ہو سکتا ہے حسن ہو ہو سکتا ہے حسن نہیں تو ضعیف ہو موضوع ہو تو پھر بھی فضیلت تو ثابت ہو جاتی ہے سمجھ آ رہی ہے اس طرح یعنی اتنی اویرنس ہمیں عوام کو دینی پڑے گی اور معاشرے کے اندر تب جا کے مسئلک کا تحفظ ہوگا اور اگر یہ پڑھیں گے نہیں فرق سمجھیں گے نہیں تو پھر جب ایک کھڑا ہو جائے گا کہ یہ تو فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے بارے میں تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں تو پھر ایک جن نے فضائل بیان کے سب الزام ہے کہ وہ غلطی ہیں پھر غلطی بیان کرتے رہے جھوٹ بولتے رہے محاصل اللہ اور دوسرا پھر آگے کوئی نہ کرے جو کہ ان کے بارے میں تو کوئی صحیح حدیث ہے نہیں اب دیکھنا میرے امام کا کمال فلہذا نحن بریلویون اچھا جی تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے کس کو فضیلت عمل کو مان لینا یا فضیلت شخصیت وہ انبیاء اور صحابی ہو سکتے ہیں چونکہ بعد والے شخصی طور پر ان کے بارے میں تو حدیث بہت کم ہوگی جو پہلے آئے ان کے بارے میں ہوگی اچھا جی ایسی جگہ پھر ایک قانون ہے ایک ہے صحت حدیث اور ایک ہے قبولیت حدیث ایک ہے صحت حدیث اور دوسرا ہے قبولیت ان میں نسبت مساوات نہیں ہے کہ جو صحیح ہوگی وہ تو قبول ہوگی اگر صحیح نہیں تو قبول نہیں ایسا ہرگز کہ جو بھی صحیح ہو وہ قبول ہو اور جو بھی قبول ہو وہ صحیح ہو ایسا ہرگز ہو سکتا ہے کہ صحیح تو نہ ہو مگر قبول ہو ہو صحیح تو نہ ہو مگر قبول ہو یعنی قبول کس میں فضیلت عمل میں قبول ہو فضیلت اصحاب میں قبول ہو تو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صحیح نہیں تو پھر قبول بھی نہیں تو یہ غلطی ان کی دور کرنی چاہیے کہ صحیح ہونے اور قبول ہونے میں نسبت مساوات کی ہے تو آلہ فرماتے ہیں ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے ایسی جگہ کون سی کسی کی فضیلت ثابت کرنے کا مقام ہو کہ اس حدیث سے فلان صحابی رضی اللہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور تم اس حدیث پر کلام شروع کر دو اور ثابت کرو یہ تو صحیح نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے سے آگے کیا کہو پھر قبول ہی نہیں ہے تو آلہ کہتے ہیں یہ جہالت کا ثبوت ہے اس طرح ایسے مقام پر حدیث کی صحت پہ جرہ کر کے اسے مرتبہ قبول سے گرانا یہ جہالت کی پیداوار ہے لفظ کیا ہیں ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساکت کرنا پایا کت کرنا کیا ہے فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی ہے ناشی یعنی یہ بات پیدا کیوں ہوئی کہ تجھے پتا کوئی نہیں کہ صحت حدیث اور قبولیت میں فرق کیا ہے صحت حالت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے اب اگلا جملہ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں جیسے بات جاہل بول اٹھتے ہیں جیسے بات جاہل بول اٹھتے ہیں کیا بول اٹھتے ہیں کہ امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں جیسے بات یہ جو جملہ ہے یہ اصل اس پر جو مرتب ہو رہا ہے وہ مقصدہ بیان کرنا کہ جب صحیح نہیں تو پھر قبول کیوں کی جائے جیسے کچھ بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر محاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں اچھا جی یہ ان کی نادانی ہے یہ دانائی نہیں یہ کیا ہے یہ ان کی نادانی ہے فرماتے ہیں علماء محدثین اپنی اسطلاح پر کلام فرماتے ہیں یعنی وہ تمہارے والا صحیح نہیں بول رہا ہے جو غلط کے مقابلے میں ہوتا ہے اے عوام یا اے جوحال جن کو جوحال کہتو میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح غلط کے مقابلے میں محدثین نہیں بولتے غلط کے مقابلے میں نہیں بولتے بلکہ جو غیرے صحیح ہے خواہ حسن خواہ ضعیف وہ تو اس کو بھی کے مقابلے میں بھی صحیح بول دیتے جس طرح موضوع کے مقابلے میں تو ان کے مقابلے میں بھی صحیح بولا جاتا ہے اچھا جی تو محدثین اپنی اسطلاح پر کلام فرماتے ہیں یہی آزم آئیشہ دنیا میں یعنی ہے اسطلاح محدثین کی بیان عوام میں بھی کرنی ہے یعنی یہ دین ایسا تو نہیں سکتا کہ صرف یہ پڑھے پڑھے ان کے پیپر ہونا عقیدے کا قیامت کے دن انپڑوں کی فضیلت مانے اور اگر انہیں یہ پڑھایا گیا ہو کہ جب حدیث صحیح نہ ہو تو پھر غلط ہوتی ہے تو پھر کیسے مان سکیں گے تو علماء محدثین اپنی اسطلاح پر کلام فرماتے ہیں اپنی اسطلاح پر جس طرح ہم نے وہ لفظ خطا میں وہ باقی اسطلاح میں کلام کی تو کتنا ڈڈورا پیٹا گیا اچھا جی یہ بے سمجھے یہ خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں یہ بے سمجھے اب جو بندہ بھی آج کہتا نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی کے بار میں تو کوئی ریاض شاہ ہو عبدالقادری شاہ ہو یہ وہ ہو کہ یہ بے سمجھے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں کہاں سے جو مطلب یہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں تو ساری حدیثیں ہی غلط ہیں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے ساری حدیث ہیں جو اب جھوٹ ہے معاذ اللہ یہ دن رات لگے ہوئے ہیں نا یہ تو یہ کہا کہ یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہے عزیزو یا لہذا تمہیں کہہ رہے ہیں عزیزو مسلم کے صحت نہیں پھر حسن کیا کم ہے عزیزو مسلم کے صحت نہیں اب اس پر بھی میں حشیہ پیش کروں گا صحت نہیں امام بخاری کے لحاظ سے امام بخاری کی شرط سب سے کڑی ہے تو امام بخاری کے نزدیک صحیح نہ ہو ہو سکتا ہے کہ مسلم کے نزدیک صحیح ہو اور ابھی جو کتاب جری سے پیش کی اس میں ترنت بخاری کی صحیح کا بھی ذکر کیا صرف جو فرق یہ ہے کہ ایک ہے کہ پوری حدیث ان کے بارے میں ہو ایک ہے کہ شان تو ہو لیکن موضوع کے دوسرا ہو جس طرح تم میں حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی والی حدیث ہے بخاری میں کئی بار آئی ہے اور اس میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم جس شخص کو تخت پہ بیٹھا دیکھ کے مسکرائے وہ حضرت امیر معاویہ ہے جب آپ اٹھے تو پوچھا کہ کیوں مسکرائے اور فرما میری امت کے سمندر کے سطح پہ سوار ہو کے دور جا کے قبر فتح کر لیا ہے اور تخت پہ بیٹھے تھے میں ان کو دیکھ کے وہ ہنس رہتے مسکرائے رہتے میں بھی مسکرائے رہا تھا تو وہ جس جنگ اور فتح کا ذکر کیا وہ تو دور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سارے شاعرین نے لکھا اور تو اس طرح کر کے آپ نے کہا چلو یہ بطور فرض ہے ٹھیک ہے سہی نہ سہی تو پھر فرمایا یہاں اردو عدب کا بھی بڑا عالم ہے تو عزیزو مسلم کے صحت نہیں پھر حسن کیا کم ہے حسن بھی نہ سہی یہاں ضعیف بھی مستح کم ہے یعنی یہ جب فضائل اعمال میں اور فضائل اصحاب میں ضعیف سے بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو رہی یہاں بھی ثابت ہوگی تو یہ کہہ کہ کوئی صحیح نہیں اور وہ بھی یعنی اس جہت میں شرط حساب کہ پوری ان کے بارے میں ہو اور پھر شرط بخاری پر ہو پھر ورنہ تو صحیح ہیں جن کے بارے میں بھی پیش کیا ان کو صحیح کہا امام آجوری نے اور بخاری کی شرعہ یہ جو تحصیر القاری ہے اس کے اندر امام نور الحق محدث دیل بھی جو ہیں انہوں نے کیا لکھا آپ فرماتے ہیں کہ پوشیدانہ ماند کہ شرف صحبت کے نزد مولف رحمہ اللہ تعالی سبوت پیوستہ کرامتے اس شگرف کرامتے اس شگرف فرسمی امدہ کہتے ہیں کہ بخاری نے جب ان کو صحابی مانا ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے تو یہ کوئی چھوٹی شان ہے کہتے ہیں یہ کرامتے اس شگرف و منقبت اس آلی یہ بہت بڑی منقبت ہے در کتب سہی یہ یہ لفظ قابل غور ہے در کتب سہی دیگر از فضائل دیگر ہم اراد یافتہ کہ جو صحیح کتابیں ہیں یعنی صحیح بخاری کے علاوہ در کتب سہی دیگر از فضائل دیگر یعنی ان فضیلتوں کے علاوہ حضرت بھی وارد ہیں یعنی شرف سوبت تو ہے اس کے علاوہ فضائل بھی کن کتابوں میں کتب سہی اگرچہ آن احادیث بشرت مولف نہ باشر مولف کون امام بخاری اگرچہ ان کی شرط پر وہ نہیں ہیں جو دیگر صحیح کتابوں کے اندر ہیں گفتان کہ این کتاب منحصر در ایک ہے حدیث کا صحیح ہونا ایک ہے بخاری میں ہونا کہتے ہیں اس میں نسبت مساوات کی نہیں ہے کہ جو بخاری میں ہے وہ صحیح ہے اور جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں اگرچہ بخاری کے راویوں پر بھی اترا ہے لیکن جس بات کو یہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ جو بخاری میں ہے وہ ایسا نہیں کہ ہر صحیح بخاری میں ہو ہر صحیح حدیث بخاری میں ہو ایسا ہر صحیح کا بخاری میں ہونا اس پر انحصار نہیں ہے بخاری کے علاوہ بھی سحیح ہیں بخاری کی علاوہ بھی صحیح تو کہا بخاری کے علاوہ جب صحیح کتابیں میں صحیح حدیثیں فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر ہیں یہ شیخ نور الحق جو ہے وہ تحصیر القاری یہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر چار سو اٹھ سٹھ میں بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ در کوتب صحیح دیگر از فضائل دیگر ہم اراد یافتہ اگرچہ احادیث بشرت مولف نہ باشد گفتاند کہ این کتاب منحصر در احادیث سیعہ اما احادیث سیعہ منحصر در این کتاب نیس کہ حدیث سیعہ اس کتاب میں بند اس کے علاوہ میں بھی پائی جاتی ہیں بخاری کے علاوہ میں بھی حدیث سیعہ پائی جاتی ہیں تو ان علاوہ میں صحیح کتابوں کے اندر فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو پر صحیح حدیثیں موجود ہیں یہاں جو کہا کہ جو قول ہے وہ اس منیاد پر ہے کہ امام بخاری کی شرط پر نہیں اور اس میں بھی وہ شرط ہے کہ پوری حدیث ہو ورنہ صحیح بخاری کی حدیثوں سے بھی فضیلت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ثابت ہے اچھا جی اس میں یہ جو ارشاد الساری ہے ارشاد الساری اس میں یہ ہے کہ یہ جلد نمبر چھے صفحہ نمبر ایک سو چالیس لفظ سید بھی بولا قد وردہ فی فضل السید معاویہ تا رضی اللہ تعالیٰ نو احادیث ایک حدیث نہیں آہا لیکنہا لیست علی شرط المعلف وہ بخاری کی شرط پر نہیں چونکہ ان کی شرطیں زیادہ سخت ہیں صحیح ہیں مگر ان کی شرط پر نہیں یہاں پر الفاظ انہوں نے سید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اور حدیثیں بھی موجود ہیں اور یہ ذکر کرنا کوئی ناصبیت نہیں ہے یہاں جو اس نے تیر القادری نے نام لیتے وقت کہا اینی نے یہ کہا کہ جو ان کے فضائل بیان کرے وہ ناصبی ہے اور ان کی کوئی فضیلت نہیں سوائے صحابی ہونے کے اب اینی نے کیا لکھا اینی یہ جلد نمبر دو ہے اس میں امام اینی کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر انتر ہے معاویہ ابن ابی سفیان کاتب الوحی لکھتے ہیں مناکبہ جمعتن مناکبہ جمعتن مناکبہ جمعتن 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 کا معنی ہے کسیر وہ جو جمع غفیر والا ہے وہ یہ جمعتن مناکبہ جمعتن تو تحر القادری کی الانہ لوگ ہے تھا کہ جمعتن کا معنی ہے جو ہے وہ قلیلہ تن بھی نہیں ہے یعنی اس کا معنی ہے تو قسیرہ تن ہے اور اگر قلیلہ تن بھی کیا جائے پھر بھی انکار تو نہیں پھر بھی کچھ فضائل تو ہوں گے اور وہ انکار کر رہا نام کس کر رہا ہے اینی نے کہا تو یہ اچھا اینی نے کہا اینی تو کہتے ہیں مناکبہ جمعتن اب اسے کیا خبر تھی کہ کوئی اینی جا کے ڈھونڈے گا مناکبہ جمعتن جس اینی نے لکھا وہ کمعتن بھی نہیں مان رہا مناکبہ جمعتن اور یہ لکھنے والے کیا ناصبی ہیں سنی ہیں ابن ملقن التوزی کے اندر یہ جو التوزی کی جلد نمبر تین ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا مناکبہ جمعتن مناکبہ جمعتن یعنی اتنا دھوکہ اتنا دھوکہ اور آگے دھوکہ رہج کیسے ہے کہ وہ جی انٹرنیشنل بندہ ہے اور مطالعہ بہت ہے اور لیبریری بہت بڑی ہے اور پیسے بڑے ہیں مناکبہ جمعتن اچھا جی فتو الباری شر بخاری اس میں جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب ہے صفحہ نمبر ایک سو اکتیس کہتے ہیں کہ جو ذکر کیا ہے امام بخاری نے لیکن بے دقی کے نظرے ہی اس میں اگر بندہ تھوڑا سا توجہ کرے اس تم بیتا ما یدفعو بھی رؤوسر روافض اس سے وہ چیز استمباد کی جا سکتی ہے جس کے ذریعے سے روافض کے سر کچلے جا سکتے ہیں ما یدفعو بھی رؤوسر روافض کہ امام بخاری نے جو لکھ دیا ہے اس میں اگر توجہ کرو تو فضائر موجود ہے کتنے کیا مثال کے طور پر بخاری میں جس بندے کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھا ہو وہ کوئی چھوٹی شخصیت ہے حدیث کی کتاب میں اور جب ابن عباس جیسے بندے کے سامنے جس کو امیر المومنین کہا جائے اور وہ آگے رد نہ کرے تو یہ کوئی چھوٹی فصیلت ہے کہ شخص نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ما احل لکا فی امیر المومنین کہ انہوں نے پڑھا ہے ایک تو کیا آپ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمل کو رد کریں گے انہوں نے کہا دا ہو ان کا معاملہ چھوڑو کیوں انہوں فقی ہن اب بخاری میں جن کو فقی کہا گیا اب یہاں شارہین نے بلکا مجتہ دون کہ وہ کیا ہیں مجتہد ہیں تو جس حدیث میں ان کے مجتہد ہونے کا تذکرہ ہے کہ وہ مجتہد ہیں تو کیا یہ کوئی شان نہیں ہے وہ فقی ہیں وہ مجتہد ہیں اور وہ امیر المومنین ہیں یہ ساری چیزیں اس کا تذکرہ موجود ہے یہاں ایک بات جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں باقی کے بارے میں تو انہوں نے ذکر کیا باب و فضائل عبداللہ بن مسعود یا باب و مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کے بارے میں صرف لکھا باب و ذکر معاویہ تا ویسے لفظ ذکر جو ہے یہ بھی کوئی چھوٹا تو نہیں ہے کہ فلان اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ کے رسول اللہ السلام کا ذکر کر رہا ہے تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو ذکر معاویہ بخاری میں پورا چپٹر ہے تو یہ بھی تو شان ہے ان کا ذکر ہے ذکر معاویہ اور کتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں ایک لائن بھی نہیں وہ بھی شان والے ہیں وہ بھی صحابہ تو ہیں اور ان کا تو پورا باب ہے اور پھر باب ذکر معاویہ تھا لیکن یہ جو پیڑا اور تے فقیہ اور والا جو مسئلہ ہے اس کے مطابق باب ذکر معاویہ کہتے ہیں نہیں نہیں اگر کوئی فضیلت ہوتی تو پھر لکھتے باب فضائل معاویہ باب منعقب معاویہ یہ باب صرف باب ذکر معاویہ تو میں کہتا ہوں اس سے ایک باب پہلے دیکھ لو اور اس سے چند باب پہلے دیکھ لو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹے سے ابھی ہیں حبر الامہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور خاندان نبوت کے فرد ہیں اب ان کا باب ہے اس سے ایک باب پہلے باب ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہ یعنی باب فضائل ابن عباس نہیں ہے باب منعقب ابن عباس نہیں بلکہ باب ذکر ابن عباس ہے ہم نہیں کہیں کہ ان کی فضیلت یہاں سے ثابت نہیں ہوتی یا ان کی منقبت ثابت نہیں ہوتی لیکن لفظ تو وہی کہیں جو تم نے اصول بنایا ہوا ہے تو وہی لفظ ابن عباس کے بارے میں بول رہے ہیں امام بخاری تو اگر یہاں یہ لگاؤ گے پھر وہاں بھی لگانا پڑے گا کہ کوئی فضیلت ان کی ہے نہیں حالانکہ ان کی فضیلتیں ہیں لیکن امام بخاری کی کڑی شرط پر کوئی حدیث ان کو نہیں ملی انہوں نے بنشج نہیں لکھی اور ساتھ فضائل ویسے تفنن ہے انہوں نے ذکر کا لفظ بول دیا تو اس طرح اور یہ ابن اباس ہے بخاری میں خود حضرت اباس کا جو تذکرہ ہے حضرت رضی اللہ عنہ جو اس امت کی منفرد پرسنیلیٹی والی شخصیت ہے جنہ سرکار دعالم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے باپ کہہ کے ذکر کیا رد علیہ ابی اباس تھے چچا جان لیکن سرکار نے فرم میرے حضرت اباس رضی اللہ عنہ ان کا ذکر اسی بخاری میں کتاب المناقب کے اندر موجود ہے اور لفظ کیا ہے کتاب المناقب میں لفظ ہے باب ذکر اباس ابن عبد المطلب باب ذکر اباس جیسے ذکر معاویہ ایسے ذکر اباس پرشانے کتنی ہیں انگنت تو لہذا یعنی اس طرح کر کے جو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم نے ان کا رستہ بند کر دیا ہے کہ پھر ہر جگہ یہ کول کرنا پڑے گا جبکہ اتنے باب ہیں حضرت اسامہ بن زید ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا محبوب رسول اور ان کا باب بھی اسی بخاری میں موجود ہے اور وہ ہے باب و ذکر اسامہ بن زید یہ لفظ وہ لگے بھی فضائر مناقب ہیں تو اس منیاد پر یعنی جو اس جہد سے اعتراض کرتے تھے ان کا دروازہ بھی ہم نے بند کیا ہے تو میں یہ جو مکتوبات شریف ہے اس سے ذکر کر کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے اس جہد سے بخاری کا ذکر کیا کہ بخاری جو ہیں انہوں نے جو رجال بخاری ہیں ان کے لیے بڑی کڑی شرطیں رکھی ہیں پھر حدیث ذکر کرتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی کمزوری کا ہو تو حدیث نہیں لیتے تو امام بخاری سے بارہا انہوں نے حدیثیں لیے امام بخاری سے بارہا حدیثیں جو ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر اور یہ الفاظ جو ہیں کل حدیثیں آپ سے روایت 163 بخاری نے آٹھ ذکر کی ہیں مسلم نے پانچ ذکر کی ہیں اور چار مشترکہ دونوں نے ذکر کی ہیں تو حضرت مجدد الفیسانی کہتے ہیں کہ بخاری جو اسحل کتب ہے کتاب اللہ کے بعد آنجا روایات ہم از موافقان امیرست وہم از مخالفان امیر امیر سے مراد ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ امام بخاری نے وہ جو جنگوں میں لوگ تھے حضرت امیر حضرت مولا علی کی پارٹی میں ان سے بھی حدیثیں لیئے اور حضرت امیر معاویہ کی پارٹی میں ان سے بھی حدیثیں لیئے وہم از مخالفان امیر مخالفت وموافقت مرجو وراج نادان استاست امام بخاری نے یہ نہیں بنایا کہ جنہوں نے مولا علی سے جنگیں کیوں ہم ان سے حدیثی نہیں لیں گے وہ مرجو ہیں اور جو امام حضرت مولا علی کے ساتھ تھے وہ راجے ہیں کہ امام بخاری نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا چنانچہ از امیر روایت کنات از معاویہ نیز روایت ارد اگر بخاری میں امام بخاری نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی سے حدیث لئی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سے بھی لئی ہے اگر شائبات تان در معاویہ و در روایت معاویہ رضی نہ کر دے اگر تان ہوتا کیوں جنگیں کی تان ہوتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پر یا ان کی روایت پر تو نہ ان کا نام لکھتے نہ ان کی حدیث لکھتے تو امام بخاری جیسے نقد رجال کی عدالت میں انہیں بالکل کریئر قرار دیا گیا ہے انہیں حضرت پرطان نہ کرے یہ اس لائق ہے کہ ان سے حدیث ذکر کی جائے وہ ہم چنین در سلف کے نقاد احدیث بودان ایچ یک بئین وجہ در روایت حدیث فرق نہ کر دا ست کہتا صرف بخاری نہیں جتنے ناکدین ہوئے ہیں ماضی میں ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ سے جنگ کی تھی کہتے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے اور سارے جو ہیں وہ یعنی اس وہ حق کے مقابلے میں خطا اجتحادی جو ہیں وہ کہنے والیاں اور اس کو تان نہیں سمجھتے اور اس انداز میں پھر ان سے حدیث جو ہے وہ باقاعدہ لی گئی ہے اور ان کے ساتھیوں سے بھی حدیث شریف کو درج کیا گیا ہے تو یہ سارے فضائل کے مطرف تھے جنہوں نے یہ حدیث جو ہیں وہ درج کی ہیں تو یہ ایک خلاصہ تھا آج کے موضوع کے لحاظ سے ایک اور سمینار انشاءاللہ ہوگا اس میں بلکہ کئی سمینار ہوں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک بار الحمد شریف تین بار کل شریف پڑھ کے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صاحب کے لئے پیش کریں الحمد اللہ رب العالمین والاقبت المتقین والسلام والرسول کریں ایسا جو کام پاک پیجر صاحب رسول اکرام صلی اللہ صلی اللہ کی پیش تک فرما آپ کی وسیل اللہ سے تمام انبیاء اکرام خلفہ راشدین رضی اللہ تعالی 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 تعبی تعبی نہیں بے طریقے تعالی یہ خصوص حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالی تعالی یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا ان کے دفع اور دفاع کے لئے دینی رشتہ کی بنیاد پر جلن کوشش کی اس کو قبول فرما اور اس کو اپنی طرف سے اثرات حسنہ عطا فرما وصل اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولان سیدنا